جائے شریرام سب کی ساری سبیچھیں پوری کریں ہمارے پربھو رام جائے شریرام نمسکار دوستوں آج شریمت رامائن میں ہم نے دیکھا کہ بھگوان شیو مہرت نکال رہے ہوتے ہیں بھگوان شریرام اور سیتا ماتا کی بھواقہ اور بتا دیتے ہیں کہ تین دن بعد کا شب مہرت ہے اور کہتے ہیں کہ جنموں جنم کا ساتھ ہے ان کا بہت سارے گون ملتے ہیں ایسا جو جوڑ ہے ایسا جو سنیوگ ہے مانو وشنو اور ماں لکشمی کا ہے اب پوچھتے ہیں راج درست کے باقی تین پتروں کا مہرت بھی نکال دیجئے پھر وہ کہتے ہیں جس دن بھگوان شریرام اور سیتا ماتا کا بھواقہ ہونا ہے بھلا اس سے شب مہرت اور کیا ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے بھواقہ میں تو پورا بیکنٹ سج رہا ہے سارا برمان سج رہا ہے پھر بھلا اس شب مہرت سے اترک دوسرا شب مہرت کیا ہو سکتا ہے تو دوستوں یہاں پر تیہ ہو جاتا ہے کہ چاروں بھائیوں کا بھواقہ ایک ہی مہرت پر ہوگا ایکنہ اب دسترت راجہ کہتے ہیں ایک دھرمسن کٹ ہے ٹھیک ہے یہ تو بڑا اچھا سمجھا رہا ہے کہ بہت شب مہرت بہن تینوں کا بھواقہ ہو رہا ہے بھگوان شریرام کے بھواقہ کے ساتھ ساتھ لیکن اب دکت یہ ہے کہ تین پتروں سے ٹھیک تھا مگر بھرت کا بھواقہ ہو رہا ہے اور وہ اپنی ایک پتنی کو بھجن دے بیٹھے ہیں کہ وہ بھرت کا بھواقہ دیکھے گی بتاتے ہیں کہ ایک ایک بھجن دیا تھا اب تین دن کا سمجھ ہے تین دن بعد بھواقہ مورت ہے اتنی زلدی سمجھا رہا پہنچا بھی نہیں سکتا کیا کروں دھرمسن کٹ ہے اب بھرت کہتا ہے پتہ شریر دھرمسن کٹ کیسا آپ نے بھجن دیا ہے نا کہ میری ماتا بیواہ دیکھے گی کوئی بھی ماتا ہو اور میری ایک ماتا یہاں بھی تو ہے اب جونک جاتے ہیں یہاں پر ماتا ہے پھر بتاتے ہیں جس دن بھگوان شریرام نے چنہ شیطہ ماتا کو اپنی سنگینی منانے کے لئے اسی دن سے ہماری ماتا ہو گئی کیونکہ بڑے بھائی کی پتنی بھابی وہ ماں کا درجہ دیا گیا ہے ایک دیوریل تو ماں ہی ہوتی ہے اب وہ چند سپرس کرتا ہے ماتا سیتا کے آشریبات لیتا ہے اور پھر وہاں آ جاتے ہیں لکشمن اور سترگن بھی کہتے ہیں ہمیں بھی آشریبات دیجئے آکر آپ ہمارے بھی تو ماتا ہیں اب سب لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کتنی سنسکاری بچے ہیں اور اب وہاں پر مانڈوی کے اصلی ماتا پڑے بھی آ جاتے ہیں اور راجہ جنک اپنے چھوٹے بھائی سے معافی مانگتے ہیں کہتے ہیں تم یہاں نہیں تھے اور میں نے تمہاری پتری ہوا اپنے دونوں جو پتری ہیں چھوٹی ان کا بیوا بھی تیائے کر دیا ہے اب وہ کہتے ہیں اس میں معافی کیسی تو بہت اچھی بات ہے آپ ہی کا تو دکھار تھا آپ ہی وہ تو کرنا تھا اب یہاں پر یہ بھی دکھایا گیا کہ واقعی میں یہ ہونا چاہیے نہ آپ کے من میں نہ ہی آپ سے چھوٹے یا بڑھوں کے بیچ میں ان کے من میں تبھی پریوار ایک رہتا ہے تبھی جو سنتان ہے سنسکاری بن پاتی ہیں خیر اب یہاں آگے بڑھتے ہیں بھگوانشی بول دیتے ہیں کہ بھی دیکھو ویوا کے سارے پرمند بھی میں ہی کروں گا یعنی جو ان کے ساتھ مندلی آئی ہے چاہے وہ پندال لگانے والی ہو چاہے بھوجن بنانے والی ہو مطلب سارا کام انہی کے جن میں وہی کریں گے اور اب دکھاتے ہیں بھگوانشی رام سو رہے ہوتے ہیں ان کی تینوں چھوٹے بھائی آتے ہیں اور وہاں گہائن کرتے ہیں پھر وہ بھگوانشی رام جاگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ یہاں سو رہے ہیں اور اب تو ویوا کے تیارے شروع ہو گئی ہیں آپ کی پھر کہتے ہیں آپ کی کیا ہم سب کی اب دکھاتے ہیں سیتہ ماتا اپنی بہنوں کے ساتھ میں ہوتی ہیں اور سب خوش ہوتی ہیں کہ ہاں کمی نہیں کھلے گی کہ بھئی سترال میں آگئے ہیں کیونکہ ماتا سیتا وہ کہتے ہیں ہمارے بڑی بہن ہمارے ساتھ میں ہوں گی اور ان کے دیوروں تو انہیں ماتا کہہ دیا ہے تو ہمیں بھی ان کے پاؤں چھونے ہوں گی اب ماتا سیتا تھوڑی بیاکل ہو جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ مطلب مائیکہ چھوڑ کے جائیں گی ان کی ماتا ان کے جو پتا ہیں تھوڑی دکھی تو ہوں گے راجہ جنک آ جاتے ہیں کہتے ہیں ہاں بلکل پیٹا تو ہوگی لیکن بہت اچھی بات ہے بہت خوش کی بات ہے کہ اتنا اچھا پریوار تمہیں مل رہا ہے اتنا اچھے جو ہے انسانوں کے ساتھ میں تمہارے سنبند بن رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور اب ماتا سیتا اپنی ماتا کے ساتھ میں ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ نے مجھے بچپنے خوب بنوائی ہیں سکھائی ہے آج بھی رنگولی بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اندر آپ تھے ہم کسی بھی دیشاں میں جائیں سسرال میں لیکن اندر آپ ہمارا رہیں گی اور ہم دور ہو کر بھی دور نہیں ہے پاس ہی رہیں گے ایک ساتھ ہی رہیں گے ٹھیک ہے اپنی ماتا سے وہ کہتے ہیں اور ماتا کا تھوڑا جو دکھ ہے تھوڑا کم ہوتا ہے چندہ تھوڑی کم ہوتی ہے اور اب وہ کہتے ہیں ندی پہ چلنا ہے کیونکہ وہاں جو چاروں بھائی ہیں بھوانش رام کے وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اپنے پنی ہونے والی پتنیوں کا اب ہاں پورا پریبار جو ہے اور پورے استدار جو ہے سارے موجود ہوتے ہیں اب ندی میں کیا کیا جاتا ہے کہ گھڑے کی گھڑے میں جو ہے ندی کی تل کی مٹی ڈالی جاتی ہے اور پرن لیا جاتا ہے ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا اب بارے بارے سے سارے کرتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں اور یہاں واقعے میں نظر آیا جو اب تک نہیں دیکھا تھا بھگوان شیرام اور سیتہ ماتا کے علاوہ اب جو تینوں بھائی ہیں اور جو تینوں بہنیں ہیں جو نب دمپتی بننے والے ہیں یعنی کی بھرات لکشمان سترگن اپنے پتنیوں کے پاس میں جب ہوتے ہونے انہوں مٹکی دے رہے ہوتے ہیں تو بہت خوش دکھائی دے رہے ہوتے ہیں اور ان دونوں کے بیچ میں بھی ایک جو ہے مان سممان پریم دکھائی دیا تو دوستوں بیواہ کی جو ویدیاں ہیں شبیدی ہیں وہ آرم ہو چکی ہیں مصب بیواہ ہونے والا ہے اور پھر ہم دیکھیں گے چاروں بھائی اپنے اپنے پتنیوں کے ساتھ میں اوڈیاں پہنچ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کس طریقے سے کس بھوی طریقے سے ماتائیں جو ہیں اپنے پتنوں کا سواگت کرتی ہیں ان کی پتنیوں کا سواگت کرتی ہیں